اسلام علیکم ناظرین ناظرین بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا سے تلق رکھنے والے سردار حاجی جان محمد خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اعتوار کو ان کے ہاں ساٹھویں بچے کی پیدائش ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کے بچوں میں سے پانچ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جبکہ پچپن حیات اور صحت مند ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس پر اقتفاہ نہیں کریں گے اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ مزید بچے بھی پیدا کریں گے جس کے لیے وہ چوتھی شادی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں پچاس سالہ سردار جان محمد خان کا تلق کھل جی قبلی سے ہے اور وہ کوئٹا شہر میں مشرقی بائی پاس کے رہائشی ہیں وہ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں اور اسی علاقے میں ان کا کلینک بھی ہے حاجی جان محمد خان نے بتایا کہ ان کی ساٹھویں اولاد بیٹا ہے اور اس کا نام خوشحال خان رکھا گیا ہے ان کے مطابق خوشحال خان کی والدہ کو پیدائش سے قبل میں عمرہ پر لے گیا تھا اس لیے میں ان کو حاجی خوشحال خان کہتا ہوں جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنے بچوں کے نام یاد رہتے ہیں تو انہوں نے زور سے کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہا کیوں نہیں سردار جان محمد نے کہا کہ وہ چوتھی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ چوتھی خاتون کی تلاش میں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ وہ چوتھی شادی کے لیے خاتون کی تلاش میں میری مدد کریں عمرہ ہاتھ سے نکل رہی ہے اس لئے میری خواہش تو یہی ہے کہ چوتھی شادی جلدی ہو انہوں نے کہا کہ مزید بچے پیدا کرنا نہ صرف ان کی خواہش ہے بلکہ ان کی بیگمات بھی یہی چاہتی ہیں اور بیٹوں کے مقابلے میں ان کے ہاں بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بعض بچوں اور بچیوں کی عمرے بیس سال سے زیادہ ہیں تاہم ابھی تک ان میں سے کسی کی شادی نہیں کروائی کیونکہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں حاجی جان محمد نے کہا کہ ان کا کوئی بڑا کاروبار نہیں بلکہ ان کے گھر کے تمام اخراجات کا انحصار ان کے کلینک پر ہے ان کا کہنا تھا کہ پہلے ان کو بچوں کے اخراجات کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا لیکن گزشتہ تین سال سے مہنگائی میں بہت زیادہ اضافے کی وجہ سے ان کو تھوڑی بہت مالی مشکلات پیش آ رہی ہیں کاروبار تھپ ہو گیا ہے آٹے گھی چینی سمیت تمام بنیادی اشیاں کی قیمتوں میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے گزشتہ تین سال سے جب پوری دنیا سمیت تمام پاکستانیوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس سے میں بھی متاثر ہو رہا ہوں